ملہ عبدالغنی برادر ملہ عبدالغنی برادرز طالبان کے نائب امیر ہیں اور قطر میں قائم کیا ہوا طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں ان کا پورا نام ملہ عبدالغنی برادر ہے لیکن لوگ ان کو ملہ برادر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ جو ہیں 1994 میں اغانستان میں قائم کی ہوئی تنظیم جو کہ تحریکی طالبان اغانستان ہے ان کے قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے ملہ عبدالغنی 1968 میں اغانستان میں پیدا ہوئے ان کا تعلق اغانستان کے قبیلے پوپل زی سے ہے ملہ عبدالغنی جو ہیں وہ ملہ عمر کے نہایت قریبی دوست اور ساتھی سمجھے جاتے تھے اسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تحریکی طالبان اغانستان کا وجود ملہ عمر کی موجودگی میں ہوتا ہے تحریکی طالبان اغانستان بنی تو ملہ عبدالغنی کو تحریکی طالبان اغانستان کا نائب صدر یا امیر منتخب کیا گیا ان کو طالبان کی فوج کا سربراہ رہنے کا بھی عزاز حاصل ہے ملہ عبدالغنی اغانستان میں طالبان کی جنگی کاروائیوں کی نگرانی کے علاوہ ان کے مالی امور کو بھی دیکھتے تھے جب دو ہزار ایک میں امریکہ نے طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا تو اس وقت ملہ عبدالغنی وزیر دفاع کے عہدے پر فائز تھے جب دو ہزار ایک میں اغانستان میں طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو ملہ عبدالغنی اپنی موٹر سیکل پر چل کر ملہ عمر اور ان کے ساتھیوں کی جان بچاتے رہے اس کے بعد اغانستان کے صوبے کنہار کے پہاڑوں پر چڑھ کر کئی سالوں تک رو پوش رہے اور پھر اغانستان پر امریکی حملے کے بعد ملہ عبدالغنی نے نیٹو کے خلاف ایک جنگ مرتب کی اور وہ اس جنگ کے سربرا تھے دروری دو ہزار دس میں پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ کروائی کے بعد ملہ عبدالغنی کو پاکستان سے گرفتار کر لیا گیا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں طالبان کے مذاکرات کو فروف دینے کے لیے ملہ عبدالغنی کو رہا کر دیا گیا ان کی رہائی کے بعد ان کو قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کا سربرا مقرر کیا گیا اور انہوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان سیاسی مذاکرات میں ایک اہم کردار ادا کیا دو ہزار بیس میں امریکہ کے طالبان کے ساتھ امن مہائدے میں ملہ عبدالغنی کے دستخط موجود ہیں اور ملہ عبدالغنی کی وجہ سے ہی بیس سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا یہ تھی ملہ عبدالغنی بردر کی مختصر سی معلومات مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں